اگلے ہفتے اسلام آباب کا دورہ کریں گے آرمی چیف بھی ساتھ ہوں گے عمران خان اور دیگر حکم سے ملاقاتی ہوں گی ایران کے وزیر خارجہ جراد زریف اور جپانی وزیر مملکب بھی آج پاکستان پہنچیں گے وزیراعظم عمران خان کا جی ایچ کیو کا پہلا دورہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے استقبال کیا وزیراعظم کو بھارت افغانستان کے ساتھ سرحدی صورتحال اور دفاع پر بریفنگ دی گئی دفاع خارجہ خزانہ اور داخلہ کے وزیر بھی وزیراعظم کے ہمراہ صدر پاکستان کون بنے گا چار ستمبر کو ہوگا فیصلہ اعتزاز احسن فضل الرحمان عارف علوی میں ہوگا مقابلہ خواجہ ساد رفیق کا پھر میدان میں اترنے گا فیصلہ عمران خان کی چھوڑی گئی سیٹ پر این ایک سو اکتیس میں زمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزد کی جمع عبرالحق حمائیو اختر ولید اقبال بھی امیدوار شاید خاکان عباسی عابد شیرلی سیفل ملوک ہو کر این ایک سو چوبی سے امیدوار مریم نواز اور کیپٹنڈرڈائنس افدر کی سزا کے فلاف درخواستے لاہور ہائی کورٹ پہ سماک جائیں پاکستان نے گستہ خانہ خاکو کا سخت نوٹس لیا ہے وزارہ خارجہ کے کانفرنس میں معاملہ اٹھائیں گے ہالنڈ کے سویر کے ملک بدری کا فیصلہ نہیں کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کے میڈیا کو گرفے عمران خان اور امریکی وزیر خارجہ کے گفتگو کے تنازے پر بات کرنے سے گزے پاک بہیے کی طرف سے مارگلہ کے پہاڑوں پر گوین پاکستان شجرکاری محیم کا آغاز ایڈمرال زفر محمود عباسی نے پودا لگایا ننکانہ صاحب نے جیلور کی دکان میں ڈکے تھی موڈسائیٹل سوانوں کی لوٹ مار پولیس کے ساتھ مقابلے میں چار مارے گئے وارگاپ کے سیسٹیوے فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کری رہیم یار خان میں کانسٹیوز کی بھرتی کی دور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ خاتین بھی مقابلے میں شریف امریکی ویاسد البامہ میں شیر خوار بچہ گریجویٹ بن گیا پیدائش کے بعد بچے کا وزن صرف تینا اشاریہ نو آنس تھا زندہ نہ ہونے کے برابر تھے ماں بچے کو گریجویٹ دیکھنا چاہتی تھی سہدیابی پر گریجویٹریشن کی تقلیق کا احتمام